بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہ یقتہ ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں اے اللہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پیاری آل پر اور ان کے پیارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین پر اور ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں اور سلامتی نادل فرما آمین سمہ آمین ناظرین اس دور میں ہر بندہ پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے کچھ تو بیرہ روی کا شکار ہو چکے ہیں کچھ لوگ اپنی عزتوں کے سعودے کر رہے ہیں فقط پیسے کے لیے اگر سوشل میڈیا پر چلا جائے انسان ایک خاون حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ اپنی بیوی کو باپردہ رکھتا اپنی بیوی کو حیاء سکھاتا اپنی بیوی کو شرم سکھاتا لیکن بدبختی بدگسمتی پیسوں کی حوض نے پیسوں کے چکر میں آ کر اس نے اپنی بیوی کو پوری کائنات میں ننگا کر دیا اور نہ سر پر دپٹا اور نہ چہرے کو شرم و حیاء اور ایسی غلیز زبان کا استعمال کہ لوگ دلچسپی لیں لوگ ہماری طرف انٹرسٹ ہو لوگ ہماری طرف متوجہ ہو صرف اس کے پیچھے مقصد کیا ہے پیسہ جب انسان کی زندگی کا مقصد پیسہ رہ جائے وہاں پر عزتیں بحال نہیں رہتی وہاں پر حیاء ختم ہو جاتا ہے وہاں پر غیرت مر جاتی ہے وہاں پر چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے وہاں پر میرے اللہ کا حیاء ختم ہو جاتا ہے وہاں پر اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی سنتوں کا جرازہ نکل جاتا ہے اصل بنیادی چیز ہے عورت کا جو لگوی معنی ہے وہ پردہ ہے اگر وہ پردے کے اندر رہے گی اس کو عزت ملے گی اور اس کی عزت میں اللہ کی ذات اضافہ کرے گی اور جو عورت پردے سے باہر آ جائے گی عورت کیا کرے وہ تو اپنے خامند کے مدید ہے اگر خامند اس کو پردے سے باہر نکال دیتا ہے اور اس کو شرم نہیں آتی تو پھر عورت کا قصور کیا رہ جاتا ہے وہ رابعہ بسری جیسی عورتیں رات کو اچھے طریقے سے غسل کر کے خوبصورت لباس پہن کر خشبو لگا کر اپنے خامند کے پاس جاتی کیا آپ کو میری ضرورت ہے اگر وہ کہتا کہ نہیں تو اسی وقت اپنے اللہ کے سامنے مسلح بٹھا کر ساری رات اللہ کی عبادت میں مشہور ہو جاتی لیکن حیاء تھا غیرت تھی طریقہ تھا حضرت رابعہ بسری کے پاس ان کا خامند تو پہلے فوت ہو چکا تھا تو ان کے ایک ملازمہ تھی تو ایک لمبی کہانی ہے رابعہ بسری جب فوت ہوتی ہے فوت ہوتنے سے پہلے وہ یہ کہتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو کہ جب میں فوت ہو جاؤں شام کو تو چپ کر کے کسی کو غیر بتائے بغیر بتائے میرا جنازہ پڑھ کے مجھے دفنا دینا کسی کو پتا نہ چلے دیکھ لو اور اس کے جنازے میں چند لوگ تھے لوگوں کو بتایا بھی نہیں اس کی خواہش تھی کہ رات کی ہندیریوں میں رات کے پردوں میں مجھے قبرستان بھی لے کر جائے جائے تاکہ کسی غیر کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے اور لوگوں کو بھی زیادہ نہ بلانا تاکہ وہ مجھے دیکھیں نہ تنہائی ناظرین عورتیں وہ بھی تھی آج کی عورتوں کو دیکھو کتنی ہیں جو رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتی ہیں ہر گھر دیکھیں ہر معاشرہ دیکھیں ہم اللہ کے دین سے کتنے دور ہو چکے ہیں اب ہمارے گھروں میں سکون کہاں سے ملے ہر بندہ بے چین ہے جس کے پاس پیسہ نہیں وہ بھی بے چین ہو جس کے پاس پیسہ انتہا کا ہے وہ بھی پریشان ہے اس کی ریزت ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑا ہے ہم اس لیے ضلیل ہو رہے ہیں ہمارے گھروں سے سکون تباہ و برباد ہو چکا ہے ہماری اولادیں نافرمان ہو چکی ہیں کل کا دن تھا مجھے وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک شوہر اپنے چھوٹے بھائی کی مدد سے اپنی بیوی کو اس نے پیٹرول سٹ کر اپنے اوپر اس عورت کے اوپر اس کو دیا سلائی کے ساتھ یہ جو ماجس ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو جلا دی دیکھ لو کیسا محول آ چکا ہے کیسے معاملات ہیں میرے بھائی گھروں کے اندر سکون ختم ہو رہا ہے صرف فقط یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن ہمارے گھروں سے اللہ کا فرمان اور محمد مصطفیٰ کا راستہ ہم نے چھوڑا ہے تو خدا رہا آپ نے واپس آ جاؤ آج جمعیرات کا مقدس دن ہے آج آپ نے ایک عمل کرنا ہے انشاءاللہ نسلوں تک پیسے کی بھی کمی ختم ہو جائے گی اور گھر بھی باعزت ہو جائے گا طریقہ کار یہ ہوگا کہ مغرب کی نماز کے بعد یارہ دفعہ درود پاک پڑنا ہے اور رب انی مغلوب فنتصر اس کا معنی ہے میرے اللہ میں کمزور ہوں میں غریب ہوں میں مفلس ہوں میری مدد فرما یہ دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اور اللہ کو یہ اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے قرآن بنا کر اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ پر نازل کر دیا اور میرے نبی نے پھر اپنی امت کو توفہ دیا کہ لوگوں جب بھی پریشان ہو جاؤ پیسے کی کمی کا شکار ہو جاؤ گھر کے اندر بدمنی آ جائے تو اس دعا کو پڑھو میرا اللہ آپ پر کرم کرے گا اور آخر میں پھر تین مرتبہ دروشری پڑھ کر اللہ کے سامنے دعا مانگو انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر رزق کی کمی بھی ختم ہو جائے گی اور ہر قسم کی پریشانی میرا اللہ ختم کرے گا لیکن اس کو معمول بنا لو ہر روز مغرب کے بعد انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ملے گی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ